جس طرح سے جمہو کشمیر کے انتناگ میں تنکیوں سے مٹھ بیڑ ہوئی اور اس میں پنجاب اور ہریانہ کے دو آفیسر شہید ہو چکے ہیں فیلال اس سمیں ہم پنجاب کے جو آفیسر ہیں منپریت کرنل منپریت کے گھر میں ہیں جہاں پر محالی کے اس گاؤں میں پوری طرح ماتم پسرا ہوا ہے بے شک منپریت کے من میں دیش بھکتی کا ایک ججبہ تھا کیونکہ آنے والی پیڈیاں چاہے ان کے پیتا تھے دادا تھے جہاں دوسرے سمندی ہیں سارے کے سارے اس سمیں آرمی کی سیوہ میں تھے اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ماتم پسرا ہوا ہے ان کے جو شہیدی کو لے کے فیلال ان کے رشتہ دار ہیں ہمارے ساتھ یہ بتائیں کہ کیا کہیں گے کہ آپ کے چاہنے والے تھے آپ کا پریوار تھا آپ کا پیار تھا شہید ہو چکے ہیں کیا کہیں گے بھئی شہیدی دیکھتا ہوتا کسے کسی دے حصے ہوندہ ہی اور ایک بندے دے حصے نہیں ہوندہ بہت بہاتر مندازی بہت چاہتے ہیں ڈیلی انٹ بہت سے کہا جا رہا ہے کہ جس کمپنی میں ان کے پیتا تھے اسی کمپنی میں جا کے سیکنڈ لیفٹینینٹر بھرتی ہوئے جی ہاں جتھو پیتا جی ڈیلی ریٹائر ہوئی تھی اسے کمپنی جا کے انہیں لیفٹینینٹر لگ گیا کون سی تھی وہ ان کے دیلی جو تھے وہ سکھلائی رجمنٹ کے تھے سکھلائی ٹویلو سکھلائی وہ ریٹائر ہو گئے تھے ریٹائر ہو کر کے یونیویسٹی میں جوب کرتے تھے اس کے بعد انہوں نے بی قوم کی ایم قوم کی سی اے کی سی اے کرنے تو بعد پھر اس نے مان بڑھایا کہ میں نے آرمی میں جا رہا ہے کتنی پیڑیاں تھی آرمی میں کہا جا رہا ہے کہ کافی لمبا اتحاس ہے تین تو تھے جی منفریت کے دادا جی اس کے بعد پھر تین اس کے منفریت کے ڈیڈی ایر ہم دوسری پیڑی آپ بھی آرمی میں میں بھی آرمی میں ہوں میں بھی سکھلائی رجمنٹ سے ہوں سی ایوٹی ون میں ہم نے پریشن کیا بنگلہ دیش کا اور اس کے بعد ساتھ می پیڑی پھر یہ تھا یہ پھر لیٹینٹ بھرتی ہویا لیٹینٹ بھرتی ہو کر کے آئی ایم اے سے جب یہ لیٹینٹ بھڑھ کر اس کی پوشت نہیں ہوگی تھی اس نے بلانٹیر تویلو سکھلائی کی مطلب رگمنٹ کی کہ میں نے بھئی میرے پھادر وہاں تھے وہ سپائی ریٹائر ہوئے بھی میں بارہ سکھلائی کو جانا چاہتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ خون میں ہی دیش بکتی کا ججوہ تھا یہ جو ہمارے پھادر تھے تائج اچھے تھے منپرید کے دادا جی یہ تین انگریجوں کے ٹائم سے بھرتی تھے اس کے بعد پھر ہم تین یہ سیوٹی ون میں بھرتی ہوئے پھر یہ ستمی پیڑی یہ منپرید بھرتی ہوئے پھر انہوں نے ریکارڈ پورا اس کا ٹویلم سکھلائی سے اس کے فاضل کا چیک کر کے پھر اس کو بلنٹیئر بانہ سکھلائی کی میں بھیجا ساتھ پیڑیاں فوج کی سیوہ کرتی ہیں منپرید کے کتنے بچے ہیں منپرید کے دو بچے ہیں یہ بڑے بڑا لڑکا ہے چھیک سال کا ہے چھوٹی لڑکی ہے اور اس کی میسی جو ہے وہ پنکولہ میں لیکچرار ہے حضرانہ گورم منپرید سے آپ کی آخری بات چیت کب ہوئی تھی اور کیا ہوئی تھی یہ پنچ مینے پہلے چھوٹی آیا تھا اسی ٹائم ہوئی تھی باکی تو چلو ایسے پھر اس کے بھائی کی پھون سے بات ہوتی رہتی ہے اسے پوچھ لیتے تھے اب سرکار دوارہ کیا آپ کو سوچنا دیئے سرکار دوارہ ہم تو سوچنا یہی دینا چاہتے ہیں کہ بھئی سرکار کو اس کا بدلہ لینا چاہیے ہم تو یہ سوچنا دینا چاہتے ہیں جس طرح سے آرمی کی پریوار نے سیوہ کی ہے تو اس کے جو حملہ بر ہیں ان کو ترنت پکڑنے کے لیے بے شک آرمی نے وہاں پر سرچ ابھیان بھی چلایا ہوا ہے ان کو گھیرہ بندی بھی کی جا رہی ہے لیکن ہم تو یہی چاہتے ہیں سرکار سے کہ اس کا بدلہ لینا چاہیے پھر حال یہ پریوارک میمبر تھے اور یہاں پر منپریت کے گاؤں میں پوری طرح ایک سناٹا پسرا ہوا ہے منپریت کو یاد کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے اس کا بچپن اسی گاؤں میں بیتا تھا اور آج بے شک گاؤں کا جو نام ہے دیش بھر میں نئی سنسار بھر میں پرسد ہو چکا ہے لیکن وہی پر اب بھی منپریت کا انتجار کیا جا رہا ہے کیمرمن گمبیر سنگھ رانا کے ساتھ بشارل انگلیش نیوز ٹنی پور محالی موسیقی